السلام علیکم وآلہ وسلم مجھے تقریباً 20 سال سے چھوٹے پشاپ کی نالی تنگ ہے 3 اپریشن بھی کروائے ہیں ابھی 5 سال پہلے 15-20 دن بعد پلاسٹک کی نالی علاہ تناسل میں پاس کرتا ہوں 14 نمبر 16 نمبر 8 نمبر لیکن کچھ دنوں بعد پھر پشاپ کی نالی پچک جاتی ہے سکڑ جاتی ہے میرے بھائیوں جس کو پشاپ کا مسئلہ ہے خاص طور پر بڑے لوگ جن کا پشاپ کترہ کترہ کر کیا آتا ہے بعض لوگوں کا پشاپ صحیح طرح آتا ہی نہیں میرے بھائیوں سب سے پہلے ہمیں وہ طریقہ سیکھنا چاہیے پشاپ کرنا کیسے تھا پشاپ کرنا کیسے تھا ہماری زندگی گزر گئی لیکن لوگوں کو نہ پشاپ کرنے کا پتہ ہے نہ پخانہ کرنے کا پتہ ہے نہ استنجا کرنے کا پتہ ہے اس کو صاحب کیسے کرتے ہیں زندگی یہاں گزر گئی گلہ کرنا تھا سارے انہوں پتہ ہے آپ کو نہ فطرت طریقہ بتاتا ہوں فطری طریقہ اور یہ سنت کے بہت قریب ہے جو طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ذرا پکڑیے گا میرے بھائیوں ہمیشہ پاؤں کے بل بیٹھو ایسے یہ بیٹھنا ہے اور ان ہاتھوں کو یہاں رکھنا ہے ان ہاتھوں کو یہاں رکھنا ہے اور یہ جو پاؤں ہے نا یہ والا لیفٹ پاؤں اس کو اوپر اٹھا لینا ہے اس کو اوپر اٹھا لینا ہے اور اپنے ہاتھوں کو ایسے اچھا جو بندہ کہتا ہے نا قبض جاندی نہیں میں کہنا ہے ایس طرح کرے قبض اندھی نہیں جو بندہ اس طرح کرے گا اور پہلی گالے پیرا پار بیٹھا ہی جاندہ آسی اللہ بنے آسانیہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ بھی یہ تھا پاؤں کے بل بیٹھنا ہے اس پاؤں کو اٹھانا ہے اور اس ساتھوں کو یہاں رکھنا ہے صرف تین منٹ اس حالت میں بیٹھو اور میرے بھائیو آپ کا سٹول پخانہ پشاب خود با خود نکل جائے گا بینا زور لگائے بینا زور لگائے کیسے اور کیوں میرے بھائیو یہ جو پیٹ ہے نا پیٹ اس میں آنتے ہیں اس میں کیا ہے یہ جو آپ کی رہان ہے ہائی جب یہ پیٹ کے مسئل کے اوپر زور لگتا ہے نا زور لگتا ہے تو اس کو دباتی ہے تو جب یہ اس کو دبائے گی جب مردے کو گسل دیتے ہیں تو پیٹ کو گیا کرتے ہیں پخانہ نکل دا ہے کیوں نکل دا ہے کیوں نکل دا ہے میرے بھائیو دین سے ہم نے کبھی سکھا ہی نہیں تھا پیٹ کو دبانے سے پخانہ خود با خود نکلتا ہے وہ تو لیٹا ہوا تھا ہم تو کس طرح بیٹھے ہیں 35 کے انگل میں یہ 35 کے انگل اور سائنس کہتی ہے جو بندہ 35 کے انگل میں اس طرح بیٹھ کے اپنے ہاتھوں کو جب آپ یہاں پہ رکھو گے جب یہاں پہ رکھو گے تو یہ زور لگے گا جب آپ ہاتھوں کا زور بھی لگا رہے ہو یہ ٹانگوں کا زور بھی لگ رہا ہے اور پھر ایڈی اٹھا دی تو پریشر تو اور بڑھ گیا اور آپ کی یہ جو ریاکٹم ہے یہ جو پخانے کی جگہ ہے یہ اوپر ہو گئی زمین کے اندر ایک گریوٹی ہے جس کو فورس آف گریوٹی کہتے ہیں وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھنچے گی تو پخانہ خطبہ خود نیچے نکلے گا پشاپ خطبہ خود باہر آئے گا ہم کیا کرتے ہیں ہم نے جب سے سنت طریقوں کو چھوڑ دیا اور کیا کر لیا ہم کہتے ہیں پائنے جو بیٹھے نہیں جاندہ پائن بگو نا خود کو بدلتے نہیں فطرت کو بدلتے ہیں بدلنا ہے کس کو تھا اپنے طریقوں کو اور ہم کس کو بدل رہے ہیں فطرت کو میرے بھائیو اس طرح بیٹھو جتنے لوگ کہتے ہیں کبز ہوتی ہے واللہ ہے صرف اس طرح بیٹھ کے پشاپ خانہ کرنے کی عادت ڈال لو آپ حیران ہوں گے یہ جو جتنے لوگوں کو بواسیر ہے جتنے لوگوں کو کبز ہے جتنے لوگوں کو فیسشولہ ہوتا ہے جس کو پگندر کہتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کا پشاپ خانہ نکلتا نہیں لوگوں کا پشاپ نالی کے اندر رک جاتا ہے کیونکہ وہ زور لگائے ہیں ہی نہیں اور زور کیسے لگنا تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشاپ کے جو آلہ تناسلہ اس کو جھاڑتے تھے اس کو یوں ایسے ان دو انگلیوں میں لے کے جھاڑتے تھے الٹے ہاتھ نمونیوں سے لے کے اس کو تاکہ نالی میں کوئی پشاپ کا کترہ رہ نہ جائے یہ پشاپ یوریک ہے اس کو یورن کہتی ہے اس میں یوریک یسیڈ ہے یہ تضاب ہے تضاب اگر نالی میں کہیں رہ گیا انفیکشن کرے گا زخم کرے گا اور کتنے لوگوں کے پس سیل آتی ہے اپنا پشاپ چیک کرانے جاؤں گے اس میں پس سیل آئے گی کیوں آتی ہے کیونکہ اس بندے نے پشاپ سہی طرح جھاڑا نہیں نبی صلی اللہ مٹی کے ڈلے سے استنجہ کیا کرتے تھے مٹی لگانے سے وہ پانی کو اپنے اندر مٹی سک کرتی ہے ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا تو چلو چھوڑ دیا کوئی بات نہیں کم از کم اس کو جھاڑو تو سہی ہم تو اس کو ہاتھ لگانا پسند نہیں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازائی تناسل کو ان دو انگلیوں میں لے کے یوں ساپ کرتے تھے اب جو یوں ساپ کرے گا سچی بتاؤ اس کے کترے رہیں گے یہاں پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب پشاپ تو بعد کتنے آندھے کچھ دبائی دسو اور دبائی بہتر ہے کہ الہار بہتر ہے اور سننا طریقے سے یہ عمل کرو سچ بتاؤ اور بیماری رہ سکتی ہے تو سب سے پہلے بوڑے لوگ اس کو جھاڑے طریقہ یہ اپنائیں اچھا بیٹھیا نہیں جائے گا تو کوئی گال نہیں ایک دن نہیں بیٹھا جائے گا دو دن نہیں اوہتے کوئی ہینڈل لالو یہی ہے نا بیٹھا نہیں جائے گا وہاں کوئی پائپ لگا دو اس پائپ کو پکڑ لو دوائیوں پہ دس ہزار خرچ کر لینا ہے اپریشن پہ پچیز ہزار خرچ کر لینا ہے پنجار پیدا پیپ نہیں لیوانا بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کو پکڑ لو اچھا کوئی ایسا ہینڈل بنا لو کوئی ایسا سٹینڈ بنا لو کہ وہ سامنے رکھ کے اس کو پکڑ کے بیٹھ جائے یعنی ایسے بیٹھنا مشکل ہے نا ایسے بیٹھنا مشکل ہے تو یہاں سے کوئی چیز پکڑ لو یا کچھ سائڈ پہ کچھ چیز رکھ لو یا دیوار کو کچھ چیز پکڑ لو پھر تو بیٹھا جائے گا میرے بھائیوں دوائیوں پہ انحصار نہ کرو طریقوں پہ انحصار کرو اور تین چیزیں بتاتا ہوں نبیز پیو نبیز کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نبیز پتھوں کو طاقت دیتا ہے نبیز کس کو طاقت دیتا ہے اچھا وہ پتھے کون سے ہیں بوڑوں کے پشاپ کے جو جتنے پشاپ کے جو نالی کے غدود ہے نا یہ اس کے اندر پروسٹیڈ گلینڈ ہوتا ہے اب جو یوریترا ہے اس کے پتھے جب کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ پشاپ برداشت نہیں ہوتا کتھرہ کتھرہ خود ہی گرتا جاتا ہے گرتا جاتا ہے نا اور لوگ ساری زندگی دوائیاں کھاتے رہتے ہیں میرے بھائیوں دوائی نہ کھاؤ نبیز پیو نبیز کسے کہتے ہیں ایک گلاس پانی لو اس میں پانچ خجوریں ڈالو پانچ بادام ڈالو اس میں تھوڑے سے سفید تل ڈالو آدھی چمچ چائے والی سفید تل ڈالو اس کو بگو کے رکھ دو صبح اس کو بادام کا چھلکہ اتارو خجور کی گھڑنی نکالو گرائنڈ کرو اور یہ پانی پیو نبیز یہ پشاپ کے کترے جو نکلتے ہیں یہ جو پروسٹیڈ گلینڈ بڑھ جاتا ہے اپریشن نہ کراؤ بادام ہیں خجور ہیں اور سفید تل ہیں یہ جتنے بچے بستر پہ پشاپ کرتے ہیں اور ساری زندگی دعائیں دے رہے ہیں کہ انہوں نے ماتمار دنتے ہو اور یہ نبیز پلاو میرے بھائیوں اگر کوئی بیماری نہیں بھی ہے نبیز پیو کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس سے پٹھیں اور آج کتنے لوگ ہیں کہتا میرا اہلا پٹھا چڑ گیا کیونکہ نہ میرا اہلا پٹھا چڑ گیا کیونکہ نہ میرا اہلا پٹھا چڑ گیا تو نبیز نہیں پیتے پٹھے کی کیا کھاتے ہیں دمائیاں کھاتے ہیں جس کو پشاپ زیادہ آتا ہے وہ کیا کریں میرے بھائیوں بہت بہترین دوائی اور یہ ایک دوائی نہیں ہے ایک مرض کی دوائی نہیں ہے سو بیماریوں کا علاج ہے سو چھوٹا لفظ ہے اس سے بھی زیادہ بیماریوں کا علاج ہے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کالا دانا کلونجی اس میں موت کے سوا ہر بیماری کی سو گرام کلونجی لو سو گرام میتھی دانا لو میتھی دانا لینا ہے میتھرے نہیں لینا ہے یہ میتھی دانے کے بارے میں روایت آتی ہے اگر لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس میتھی دانے کے کتنے فائدے ہیں لوگ اس کو سونے کے عوض خریدے اور آج کی موڈرن میڈیکل سائنس کہتی ہے آپ کے جسم میں جتنے ہارمون ان بیننس ہوتے ہیں سب سے بہترین دوائی ہے شوگر کی بہترین دوائی ہے جوڑوں کے درد کی بہترین دوائی ہے عورتوں کے یہ جتنے منسز کے پرابلم ہیں اس کی بہترین دوائی ہے خواتین کو منسز نہیں آتے میرے بھائیوں صرف کلبنجی میں تھی دانا دو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اتنی بہنیں ٹھیک ہوئی ہیں اتنی بہنیں ٹھیک ہوئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کیوں بھی کوئی ہیں کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جوڑوں کا درد ہے یہی پیو گردوں کا درد ہے یہی پیو آپ کی ہڈیوں کا درد ہے یہی پیو دماغ کا درد ہے یہی پیو پشاپ زیادہ آتا ہے یہی پیو کیوں کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس میں موت کے سباہر بیماری کی چھپائے اس کو لینے کا طریقہ کیا ہے سو گرام کلونجی لو سو گرام میتی دانا لو دونوں کو مکس کر لو ایک چمچ مٹی کے گلاس میں پھر گو دو اس میں چند کترے زیتون کا تیل ملاو اور اس نیت سے ملاو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے زیتون کی قسم کھائی ہے اور پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیتون کے تیل کو پیو بھی اور اس کی مالش بھی کرو کیونکہ یہ مقدس درخت کا مقدس درخت کا تیل ہے تو میرے بھائیوں چند کترے اس میں زیتون کے ملا لو رات اس کو بگو دو اچھی طرح اس کو صبح مکس کرو اگر شگر نہیں ہے تو اس میں تھوڑا سا گڑ ملا لو اور صبح اس کو اچھی طرح مکس کرو اور اس میں دو چار کترے شہد کے ملا لو اور اس نیت سے ملاو کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا شہد میں چفا ہے اور اس کو اچھی طرح مکس کر کے تیرے بھائیوں صبح نہار مو پیو